سلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جیس طرح کمنٹس میں آپ میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور میری ریسپیس کو اپسال کرتے ہیں آر میں بنانے لگی ہوں بہت ہی ٹیسٹی کھیر اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ جہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں چلیں جیسے میٹ کے بناتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی بہت ہی ٹیسٹی کھیر بنانے کے لیے تقریباً پانچ ٹیبل سپون کے قریب میں نے کچھی باسمتی کے چاول دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ لیے اور یہاں پہ ہی چاولوں کے اندر سے ایک ٹیبل سپون کے قریب میں چاول علاق کر رہوں گی ان کو میں علاق کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے لے لی ایک کراہی اور اس کے اندر میں یہ ڈال دوں گی اور یہاں پہ مزے دار سی کھیر بنانے کے لیے میں بلائی سمیت دودھ ڈالنے لگی ہوں تقریباً دو کلو کے قریب دودھ ہوگا یہ اس میں چلا جائے گا جتنا گاڑا دودھ ہوگا اتنی ہماری مزے کی جو اے وہ کھیر بنے گی اور یہاں پہ دیکھیں جی ڈیڑھ کلو دودھ میں نے پہلے ڈالا تھا آدھا کلو اب ڈالنے لگی ہوں آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو میں نے چاوڑ نکالی اس کا ہم کیا کریں گا میں نے یہاں پہ رہی اپنا پسند دیدہ منا سا یہ گرینڈر جار جو کہ بہت کام کا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی تین سباز الائچیاں اور یہ جو میں نے چاوڑ نکال کے رکھے ہوئے تھے یہ اس میں چلے جائے گی اور یہاں پہ دو راست اس کے اندر میں توڑ کے ڈال دوں گی چھوٹے چھوٹے اس کے چکڑے کر کے یہ اس میں چلے جائے گی پہلے میں ایک ڈالتی ہوں اور اس کا پیسٹ بناتی ہوں پھر میں ڈوسٹا ڈالتی ہوں اوپر سے میں اس کے ڈال دوں گی تبیباً دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب دودھ اور یہاں پہ دیکھیں جی دودھ میں ہلکا سا بوائل آگیا ہے اور اس کے اندر یہ جو راست چاوڑ میں نے مکس کر کے رکھے تھے دودھ کے ساتھ پیسٹ بنا لیا تھا یہ اس میں چلا جائے گا اس کو بھی میں اچھی طرح صاف کر کے اس کے اندر ہی ڈال دوں گی تاکہ یہ ضائع نہ ہو اور یہاں پہ میں نے لے گیا ہے ٹین اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک کپ کے جتنی چینی اور اس کو ہم کیرامل لائز بنا لیں خلقی آگ میں نے یہاں پہ کر دی ہے اور اس کے میلٹ ہونے کا میں ویٹ کرتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی چینی کو کیرامل لائز ہوتے تقریباً دو منٹ ہو گئے ایک منٹ کے لیے میں مزید اس کو اس طرح پکاؤں گی تو پھر میں چھوڑا بند کر دوں گی یہاں پہ دیکھیں جی چینی کو اتنا ہی ہم نے پکانا ہے جلنے نہیں دینا چھوڑا یہاں پہ میں بند کرتی ہوں اور اس کو کھیر کے اندر ڈال دی اور اب یہاں پہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی جو میں نے چینی کو کیرامل لائز کر کے رکھا ہوتا تھا اور ابھی یہ جمی ہوئی نظر آرہی ہے تو دو تین میں ڈگیں گے تو یہ اچھی طرح ملٹ ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں جی ربڑی جیسی ہماری کھیر کو پکتے ہوئے تقریباً ساڑھے تین گھنٹے ہو گیا ہے کھیر ہماری تھیار ہو گئی ہے اس کو میں کرتی ہوں ڈیش آؤٹ پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی بہت ہی ٹیسٹی ہماری ربڑی کھیر بن کے تھیار ہو گئی ہے آپ لوگ اسے میرے طریقے سے بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے رکھتی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور ابھی ہم بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ تالہ ہم ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گی اللہ حافظ